میرے ساتھ جڑنے والے ہر ایک بھائی بہن کو پرائیز اللہ پربیش مسیح کے نام میں میں سواگت کرتا ہوں پرائیز اللہ اگر آپ لائد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ایمین پرائیز اللہ اپنے کومنس کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں میں وشواس کرتا ہوں آج کا وچن آپ کے لیے ہے خدا آپ سے بات چیت کرے گا پرائیز اللہ ایمین پچھلے تین ہفتے ہم نے ایک ٹاپک دیکھا اور ٹاپک کا نام تھا داستو کی آتما کو توڑنا ہے بریک دی یوک پچھلے تین ہفتے ہم نے اس کے وشہ میں سیکھا آج اور اگلے ہفتے پرائیز اللہ ایک انٹریسٹنگ ٹاپک میں ایسے ہی پرمیشنر کی پستیدی میں بیٹھا تھا پرائیز اللہ اور کچھ وشہ کو خدا کے سامنے رکھا تو خدا نے مجھے ایک بہت انٹریسٹنگ ٹاپک دیا پرائیز اللہ اور میں وشواس کرتا ہوں پرائیز اللہ یہ ہم سے بات چیت کرے گا I mean it will talk to all of us خدا ہم سب سے آج بات چیت کرے گا اور میرا ٹاپک اس پرکار سے ہے battles that are bigger than us کچھ ایسے ید جو ہم سے بڑھ کر ہے جسے ہم ہرا نہیں سکتے پرائیز اللہ کچھ ایسے ید جو ہم سے بڑے ہیں battles that are bigger than us پرائیز اللہ کچھ ایسے ید جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے سوچ ویچار سے بڑے ہیں جو ہم نے سوچے نہیں دیکھے نہیں ویسے ید battles پریشانیاں جو ہم سے بڑے ہیں پرائیز اللہ اور اس کے لئے آپ کا دھیان میں لے جانا چاہوں گا دوسرا ایتحاس بیسوا دیا ہے اس کا ستروا واقع دوسرا ایتحاس آپ میں سے کچھ لوگوں کے لئے شاید پہلی باہر ہوگا ایتحاس کا کتاب نئے نیم میں مت کھو جے گا پرانی نیم میں ہے پرائیز اللہ ہاللیلویہ امین اس کے لئے امین جتنے لوگوں نے پرانے نیم میں دیکھا ہے ذرا ہاللیلویہ کہیے بہت کم لوگ ہیں پرائیز اللہ ہاللیلویہ امین دوسرا ایتحاس بیسوا دیا ہے ستروا واقع 2nd chronicles chapter 20 verse number 17 دوسرا ایتحاس بیسوا دیا ہے ستروا واقع مجھے لگتا ہے آج کا یہ وچن ہی کافی ہے اور آج کا صرف یہ وچن ہم میں سے کچھ لوگوں سے بات چیت کرے گا اگر آپ دھیان سے پرائیز اللہ امین اس وچن کو پڑھیں گے اس وچن کو صرف پڑھتے ہی امین آپ کو لگے گا سب کے لئے نہیں ہو سکتا ہے میں وشواس کرتا ہوں میں سے کچھ لوگوں کے لئے آج کا وچن ہوں گا کچھ کچھ کے لئے یہ verse بہت important ہے پرائیز اللہ امین اور بیس کا سترہ اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پرکار سے میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہندی میں اس لڑائی میں میں تمہیں لڑنا نہ ہوگا امین خدا جہوشفات نامک ایک راجہ سے کہہ رہا ہے اس لڑائی میں تمہیں لڑنا نہ ہوگا اس لڑائی میں تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہے یرشلے تہرے رہنا اور کھڑے رہ کر یہہوہ کی اور سے اپنا بچاؤ دیکھنا ایک اور بار میں پڑھوں گا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو میرے ساتھ آواز اٹھا کر اس بچن کو پڑھئے گا اس لڑائی میں بولیے اس لڑائی میں مجھے نہیں لڑنا کتنا بڑیا ہے کچھ یوت مجھے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہوشفات کے پاس اگر خدا کہتا ہے تجھے یہ یوت لڑنے کی ضرورت تجھے اپنی ساس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے اپنی باتی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے اپنی پتنی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ماؤں کو پرمیشن دیکھ کر ولرہا ہے سن تجھے اپنے بچوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بچوں کو دیکھ کر خدا کہہ رہا ہے تجھے اپنے وہاں بھپ سے لڑنے کی ضرورت ہے تجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے خدا کہتا ہے تو رکے رہے تو کھڑے رہے اور دیکھ میں کیسے اس یوٹو کو دیرے لیے لڑتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے آج کا وچن آپ کے لیے آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کیجئے زندہ خدا پرمیشور یہوہ ال شدائی الوہیم خدا آپ کے سمک آتے ہیں آپ کے اکلوتے پتر زندہ پرمیشور پربو ییشو مسیح کے نام سے خدا جہو شفات کے لیے جو کیا آج ہم وشواس کرتے آج آپ ہمارے لیے کریں گے ہم سے بات چیت کیجئے گا ہمارے دلوں سے بات چیت کیجئے گا ہم وشواس کرتے ہیں خدا ہم سے بڑے کچھ ید آج ٹوٹ کر گریں گے بکھریں گے اگلے دو ہفتے میں خدا وچن کو گرہن کرنے کے لیے ہمیں مدد کیجئے گا ہم آئے ہیں سمیں بٹا رہے ہیں خدا چاہے ہم گھر سے ہو چاہے ہم پربو جی کسی اور دیش سے ہو کہیں سے بھی ہم کیوں نہ ہو اگر سن رہے ہیں تو وہ ہمارے دل کے اندر ہمارے شریر کے اندر ہمارے مستش کے اندر خدا باب وہ کریا کر سکے ہم پرارتھنا کرتے ہیں پرمیشور پویتر آتما سارا آدھر اور مہیمہ آپ کو ملے آپ کے شب دو آپ کی روح ہم سے بات چیت کرے کچھ دشت آتما ہے گر کر ہٹ کر نکل جائے ہم پرارتھنا کرتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے مانگتے وشواس کرنے والے جہاں کئی بھی میرے ساتھ کہیے آمین پریز اللہ ہم جہاں کئی بھی ہم پرمیشور کی پستیتی میں بیٹھ سکتے ہیں پریز اللہ ہاللیلوئی ایک بہت ہی سندر سا پریز اللہ ایک وچن ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور کئی بار ہمیں سے کئی لوگوں نے اس کو پڑا بھی ہوگا ایمین لیکن میں وشواس کرتا ہوں کچھ نیا خدا باپ اس کے دوارا ایمین پریز اللہ ہم سے باتشیت کرے گا پریز اللہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم ہماری لائف بڑی نورمل اور اچھی چل رہی ہوتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے لائف میں سب اچھی ہے یہ نہیں کی بہت اچھا چل رہا ہے پر اچھا چل رہا ہے it's going good ایسے کتنے لوگیں جن کی لائف اچھی چل رہی ہے پریز اللہ ہاللیلویہ پرمیشنر آپ کو آششت کرے میں تو بشواس کرتا ہوں اگر اس sion میں ہے تو ویسے بھی لائف اچھی چلتی ہے لیکن کبھی 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 آپ کی لائف اور میری لائف بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے پریز اللہ ایک پرابلم آ جاتے ہیں اچانک ہمیں جب یہ اچانک یہ ایک پرابلم آتا ہے لیکن اگر تال ہٹ جائے خدا سے تو پھر بڑا دکت ہو جاتا ہے تو ہم پرمیشنر کے تال میں چل رہے اس کے وچنوں میں چل رہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور اچانک شیطان کچھ چیزوں کو لے آتا ہے جس کو ہم کبھی سوچ نہیں پاتے سب کچھ نہیں چل رہا ہے اچانک ایک پرابلم سب کچھ صحیح چل رہا تھا اچانک ایک روگ آیا سب کچھ صحیح چل رہا تھا اچانک ایک مرتیو آیا سب کچھ صحیح چل رہا تھا اچانک ایک ایک ایکسیڈنٹ آیا سب کچھ صحیح چل رہا تھا اچانک ایک سام میں فیل ہو گئے آپ لوگ تو لکھی ہو ٹینتھ اور ٹیلتھ والے praise the Lord hallelujah میرے کو تو میرے باپا نے پتا نہیں کتنا مارا تھا میں سوچ رہا تھا کاش میں ٹینتھ اور ٹیلتھ ابھی لکھ رہا ہوتا praise the Lord پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی hallelujah hallelujah کبھی 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 ایسا ہی تھا مطلب آپ نے کبھی سوچا نہیں کبھی ایسا ہوگا کی ایسا بھی سمیں ہوگا کی جب آپ کو ماسک لگا کے گھومنا پڑے گا amen hallelujah praise the Lord ایسا بھی کبھی سمیں ہوگا کی آپ کو لوگوں سے ہاتھ ملانے بھی گبرہت ہوگی ایسا بھی کبھی سمیں ہوگا جب ساس لینے کی نوبت آ جائے گی it happens کبھی کبھی سب کچھ لائف میں صحیح چل رہا ہے اچانک ایک bad news آتا ہے سب کچھ سا ہی چل رہا ہے اچانک کچھ ہو جاتا ہے تو میرے لائف کو بالکل ہلا دیتا ہے کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ praise the Lord I mean سب کچھ سا ہی چل رہا تھا اور اچانک کچھ آ گیا جس نے آپ کے لائف کے ریدم کو ہلا دیا کچھ اچانک ہوا آپ کا گھر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا آپ کے پتنی کے ساتھ جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ وہ سال نہیں ہو رہے اور جہو شفاعت جہو شفاعت بڑیا راجہ کوئی پرابلم نہیں سب کچھ بڑیا چل رہا تھا اس کے لائف میں اور پھر انگلیش بائیبل میں لکھا and then there was اچانک ایک دن اسے پتہ لگے ایک خبر بھائی کے پاس پہنچتی ہے اور جو خبر پچھاتا ہے وہ پتہ ہے کیا بولتا ہے میں نہیں بولوں گا تو بول میں نہیں بولوں گا مجھے بچپن ابھی بھی یاد ہے میرا اور میں کیا کرتا تھا میرے کو اپنے پاپا سے بہت ڈر لگتا تھا ایسے نہیں تھی کہ وہ بڑے خطرناک تھے لیکن میرے لئے تو بڑے خطرناک تھے ساؤت انڈین پاپا تھے ریزال آڈالیلویا تو میرے کو بڑا ڈر لگتا تھا ان سے میں ان کے سامنے کوئی بات بولی نہیں پاتا تھا تو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا ممی کو آگے کرتا تھا ہے نا ممی کو ایسے پنچ کر کر کے میں بولتا تھا بولو ان سے میرا نام بھی آنا چاہیے میرا نام نا کھتا تھا کیونے پتا نہیں کب پاپا کا موڈ بدل جائے تو لیکن ہمیشہ موڈ صحیح رہتا تھا لیکن اپنے کو در لگتا تھا تو ہمیشہ میں ان پر بولتا تھا تو آپ جا کے آپ بولو آپ بولو آپ بولو ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ آپ کے بچے آپ کے پاس آکے بولتا ہے بول دو سر پاپا گو تم بول دو تم بول دو آج کل میری ممی مجھ کو بولتی ہے تم بولو کیونکہ آج کل میرے پاپا اور میرا ریلیشن اتنا صحیح ہو گیا ہے امین تو میری ممی مجھ کو گیا دیو ارول ارول تُو بلائے گا تو آئیں گے تُو بلائے گا تو چلیں گے تُو بلائے گا تو کھائیں گے تُو کھائیں گا تو مانیں گے تُو بول تُو بول تُو بول تُو بول اللہ لیلویہ امین تو راجہ کے پاس بھی یہ لوگ پہنچے تھے اور ایک سینک دوسرے سے بولتا ہے تُو بول کیونکہ بہت پٹنے والے اس کے بات پرائیزالورڈ ہے نا تو ایک نے بولا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں اور وہ اس پرکار سے پرائیزالورڈ تیسرے واقعے میں کہتا ہے دوسرے واقعے میں کہتا ہے کہ تب تین پرکار کے لوگ امین اس کے چاروں طرف سے آگے تین پرکار کے لوگ تین سینہ اس کے خلاف تین آرمی اس کے خلاف ہے اور وہ پچیس میل دور تک پہنچ چکی ہے مطلب ان کو لٹرلی آگلے مشکل سے اگلے دو گھنٹے کے اندر وہ کہاں پہ آ جائیں گے وہ یدھ کے لیے جہوشفاد کے گھر تک آ جائیں گے اور یہ آ کر بوتا ہے ہم شاید سو رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا تھا ہمارے سندیش دینے والے نے سندیش نہیں دیا تو اس کے لیے کیا ہے جو آنے والا ہے وہ دو گھنٹے میں پہنچنے والا ہے یہوشفاد اور ہم ابھی تک یدھ کے لیے تیار کچھ یدھ کے لیے ہم تیار ہوئے ہی نہیں ہے کبھی کیونکہ یہ جھٹکے میں آ رہا ہوتا ہے اور یہ اچانک ہی آ گیا اور ہم نے کہا کہ اب کیا ہوگا what will we do now اور یہوشفاد کو بھی پتہ لگتا ہے دو گھنٹے کے اندر تین سینہ میرے خلاف آ رہی ہے تین سینہ میرے خلاف آ رہی ہے میں اب کیا کروں praise the Lord میں کیا کروں اور وہ سوچنے لگا میں کیا کروں میں نہیں جانتا آپ کے ساتھ جب یہ پرابلم ہوا آپ نے کیا کیا لیکن جہوشفاد نے جو کیا praise the Lord مجھے بہت پسند آیا جب جہوشفاد کے جیون میں تینوں جگہ سے تین بڑی سینہ اس کے ساتھ یدھ کرنے آئیں تو بائیبل اس پرکار سے بتاتی ہے یہوشفاد نے تورند پرمیشنر کی اپسٹتی میں گیا اور بولا مجھے دعا کر رہا ہے praise the Lord امین اتنا بڑا پرابلم آیا امین اور سیدھا اس کا سٹرائٹیجی بتے کیا ہے پریر یہاں آپ کو سٹرائٹیجی بتانے والے بہت لوگ ہوں گے اوملیٹ ایسے بنا لو اس بابا کے پاس چلے جاؤ اس پاسٹر کے پاس چلے جاؤ praise the Lord ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ یہ کھالو وہ کھالو یہ پیلو یہ لگا لو جہوشفاد کہتا ہے کچھ نہیں اس بار سیدھا خدا کی اپسٹتی میں جا رہا ہو گھٹنا ٹیک رہا ہو کیونکہ بچے کتنے ہیں دو گھنٹے بچے ہیں بابا کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے پاسٹر کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے ایمین کسی سے پوچھنے کا سمیہ نہیں ہے ایک کی سمیہ وہ کیا ہے کوئی بچا سکتا ہے خدا بچا سکتا ہے ہم گوئنگ گے گوئنگ کو پھریا دوڑا کیا کرنے کے لیے ایمین وہ پرارتھنا کرنے کے لیے اور کبھی کبھی پرمیشور ہمارے لائف میں جان پوچھ کے ان پرابلمز کو آنے دیتا ہے جھٹکے والے اس کے لیے تاکہ ہم دوڑے کس کے لیے کبھی کبھی کچھ پرابلمز آتے ہی اس کے لیے تاکہ ہم انسان پر بھروسہ چھوڑ کر خدا پر بھروسہ کرنے لگے ایمین اور جہوش افاد کچھ پرابلم کا اتر ہی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ پرابلم میسے جھٹکے میں آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا ہوگا پریز اللہ ہاللویہ آئی دنگ آٹھ یا نو مہینے پہلے ہمیں لائف میں دیکھنے والی ایک بہن پریز اللہ انہوں نے ایک میسیج لکھا وہ دوسرے راج سے ہے چھوٹے سے ایک راج سے انہوں نے کہا نیرا پتی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ایک جوان عورت کے لیے آپ کا پتی آج بھی آپ کے ساتھ ہے تو خوشی منائی ہے اللہ کیونکہ اس سے بھی بڑی خطرنا خطرنا چیزیں ہو رہی ہے اللہ اللہ چھوڑ کے چلا گیا انہوں نے بلا پاسجی 10 years سے میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کچھ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے اتنا بڑا میسیج لکھا میرے میں نے ان کو ایک ورڈ میں آنسر دے دیا میں بولا پری پری that's all we could do پری پرارتھنا کرو انہوں نے بلا میں نے پوری زندگی کیا 10 سال سے کر رہی ہو میں نے بولا 11 سال بھی کر لو praise the lord میں نے کہا 10 سال آپ نے پریئر کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا ہوگا بولا بہت کچھ کیا اس کو میں نے سنایا بھی اس کی گلفرینڈ کو پکڑ بھی لیا اس کو بہت کچھ بولا میں نے بولا اب چھوڑ دو اس کو ٹریک مت کرو اس کو ڈھونڈو مت اس کو کچھ مت کرو پھر کیا کرنا ہے بہت سجی pray اس کلیسیاں میں ہم سب سے زیادہ مہتو پرارتھنا کو دیتے ہیں there's nothing else that we give more importance to prayer کیونکہ ہم نے خود پرارتھنا کی طاقت کو دیکھا ہے میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہو میں آپ کے یدھ نہیں لڑوں کوئی بابا نہیں ہوں تیل بابا اور جو بھی ڈیفرنٹ باباز ہے یہ بولنا بہت ضروری ہے آج آج کرسٹیانٹی میں یہ بولنا بہت ضروری ہے یہ میں کوئی بھی چیز یدھ نہیں کروں آپ خود لڑنا پڑے اور جہوشفاق کے دماغ میں یہ بات بس گئی کہ ابھی Elijah کو بلانے کا سمیہ نہیں ہے Nika کو بلانے کا سمیہ نہیں ہے اگر ابھی مجھے کوئی یدھ سے نکال سکتا ہے تو خدا نکال سکتا ہے خود جا کر دعا کرو جا کر دعا کرتا ہے اور وہ گیا اور وہ خود اپنے یدھ کرنے کے لئے اس بہن 8 مہینے 8 مہینے اس سسٹر میں 8 مہینے بات لوگ بھول جاتے ہیں میں honestly آپ کو بتاؤ میں بھی بھول گیا ہمیں ایک پریز اور کیوں جھوٹ بولنوں میں بھی 8 مہینے بات بھول گیا 8 مہینے بات وہ ایک میسیج کرتی اور اس پکار سے بتاتی ہے 8 مانس لیٹر وہ بتاتی ہے پاسٹا میرا ہسمن واپس پتہ نہیں نیچے تھوڑا ہسی والا دل لگ رہا تھا کہہ رہے ایک اڈنی کم ہے ایک اڈنی کم ہے بولا دکت ہو گئی شریر میں دیکھنے کے لئے کوئی نہیں تھا ایمین تو اچانک اس کو یاد آیا ایک عورت ہے جس کے ساتھ میں نے دس سال پہلے بیوار کیا اس کو دیکھتا اس عورت نے کہا ایمین میں پچھلے دس گیارہ سال سال سی ویٹ کر ہی تو آجا تو آجا آج بینہ کی دنی کے کبھی کبھی انفرمیشور آپ کو واپس لائے بینہ کی ڈنی ہلو یا چھوڑ چھوڑ کر گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ریلیٹیو ہے جس کے لئے آپ دعا کر رہے نش چند رہی ہے سمیں پہ واپس نہیں آیا تو ایک دن آئے گا بے شکر کو کیڈنی کے بینہ آئے خدا واپس لے کر آئے گا یہ میں آپ کو کی اپس تبی میں جاؤ اور بولو اب کوئی راستہ نہیں ہے ایک لوگ آئے راستہ کوئی ہے خدا راستہ پر یہ ہی جہوش فات بچپن سے اتنا کل بند نہیں تھا دیکھیں کبھی کبھی مار ملنا بھی ضروری ہے چوٹ کھانے والا ہی گرنے کو سمجھتا ہے چوٹ نہیں بھایا تو کیا مزہ تو اس لئے بچپن سے اتنا کل بند نہیں تھا کیا جا تو جہوش فات آج ایک اور راجہ کے ساتھ جس کا نام آہاب تھا آہاب ایک دشت راجہ تھا ایمین وہ مورتی پوجہ کرنے ویڈتی گلت تاموں کو کرنے ویڈتی تھا اور بائیبل اس پرکار سے بتاتی ہے کہ وہ غلط چیزوں کو کرتا تھا لیکن جہوش آپ نے بولا آہاب نے بولا میرا ید ہے تو بھی آج مدد کرنے تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں تیری مدد کرنے آتا ہوں تیری مدد کرنے میں آتا ہوں تو ید کس کا تھا ید کس کا ید تھا آہاب راجہ کا ید تھا ید نے کہا کون یعوش شبہ سمجھ آئے گا آپ ید آہاب راجہ نے کہا شبہ مدد تیری آجائی کرنے اس نے بولا ٹھیک ہے میں آجائی کرنے میں بھی تیری مدد کروں گا خوش وہاں پہ گیا آہاب مر گیا آہاب مر گیا اور ایک پرگو کا داس تھا اس نے جہوش آجائی کو لگنے کی ضرورت نہیں بچ کے نکل یہاں سے اور بڑی مشکل سے بچ کر کون نکلتا ہے جہوش شاپاد وہاں سے بچ بڑی مشکل سے بچ کر آج میں آپ کو کچھ بولیوں ان ید کو مت لڑو جو آپ کے نہیں آج سوہ آج سوہ آج سوہ کی بات ہے آج یسٹرے night میں میں جگہ پہ لکھا دوسروں کے ساتھ جو کر رہے ہو بڑے دھیان سے کرنا کیونکہ ایک دن واپس آئے گا یہ تیرے پاس سوچنا اور دوسروں کے پتنیوں کے بارے میں کیا بولتے ہو بڑے دھیان سے سوچنا دوسروں کے دلیسیاں کے بارے میں کیا بولتے ہو بڑے دھیان سے سوچنا ایک دل خدا تیرے گھر پر واپس لے آئے گا اور تجھے ہی بہدنام کر دے گا کیونکہ آپ کے پاس ایک زبان ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر لگام نہ لگائیں اور جہوش افاق کو پتا تھا یہ میرا یودھ نہیں ہے تو اس نے بولا تب بھی آپ کے یودھ میں تھوڑا مدد کر دوں گا تو کل مجھے کوئی دکت ہوگی تو یہ میری مدد کر دے گا اور ہم بھی کیا کرتے کچھ ایسے یودھ میں اپنی سر لگا لیں چلے جاتے ایک بار ایک پتی پتنی لڑ رہے ایک پتی پتنی لڑ رہے تھے کون لڑ رہے تھے پتی پتنی لڑ رہے تھے جب وہ لائے کر رہے تھے تو ایسے لگا کہ پتی اپنی پتنی کو بھینکر مار رہا تو بیچ مو گز گئے اور بولا بعد میں پتہ لگا پتی نہیں مار رہا پتنی مار رہی پتنی اپنے پتی کو مار رہی پھر ہم نے بڑی مشکل سے سولپ کرنے کی کوشش کی اور بولا کیا ایسا ایسا نہیں بہتنے پتہ لے وہ دونوں ہمارے ہی گلاب ہوگا ہوا کچھ سمجھ آیا ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہوگا آپ گئے تھے سولپ کرنے آپ ہی دشمن مل گئے ہلو آپ گئے تھے سولپ کرنے اس دن ایک بات سیکھ گئے ایمین کسی کا بھوک تیرا وشاہ نہیں ہے کسی کا لڑائی تیرا وشاہ نہیں ہے ایمین سبردستی کسی کے اندر سر گسانی کی ضرورت نہیں ہے پر میشنر آپ کو کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے ایمین اپنے یوٹ لڑوں دوسروں کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ یوٹ میں آپ ضرورت نہیں ہے بار بار پر میشنر کہہ رہا ہے ہم نہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اپنے اوپر بھی ایک دن بیتنے والا ہے کسی نے اگر تیرے بچے کے بارے میں بات کیا ہے نا ایک دن آنے والا ہے اس کے بچے پہ بھی بات ہوگی کیونکہ میں نہیں بولتا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بائیبل کہتا جو تُو کرے گا وہ تُو بھوئے گا بینہ بھوئے یہاں سے جائے گا نہیں پرائیس اللہ ایمین تو کچھ یوٹ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی ہم زبردستی اس کے اندر گھس کے کیا کر رہے ہیں زبردستی ہم لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ویکتی کو مدد کرنے مجھ جائیے کچھ لوگ مدد کے یوگی نہیں ہیں باپ سوچ رہے ہوں گے بیچ میں انٹرپشن بھی آ گیا ہمیں لیکن یہ کیا بول دیا سب کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے زبردستی سوپرمین بننے کی کوشش مت کریے سوپرمین بھی لاسٹ میں مر گیا تھا وہ بھی ایک لڑکی کے قارن ہلیلویہ پریز اللہ دنیا بچانے کا کام آپ کا نہیں ہے بچانے والا دو ہزار سال پہلے کروس پہ لٹک کے مر چکا ہے پریز اللہ ہر ویکتی کو آپ کو نہیں بچانا ہے آپ ایشو کا نام انہیں بتائیے وہ خود بچ لے گا اس کے نام سے پریز اللہ ہلیلویہ پریز اللہ پورے دنیا بھر کیا پرابلم آپ کو اپنے سر میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ایمین کبھی کبھی کیا ہوتا نا کچھ لوگ آتے تھے میرے پاس اور میں نے یہ سیکھا ہے میں نے ایک پربو کے داس سے یہ سیکھا ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کو سب چیزوں میں انٹرپیر کرنے کا من ہے ہر چیز میں وہ کیا کرتے ہیں انٹرپیر کچھ بھی چل رہا ہے اس کے بیچ میں وہ اڑنگا لگائیں گے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کچھ بھی کر رہے ہوں زبردستی آ کے آپ کے پاس آ کے پوچھیں گے اور میں کیا چل رہا کیسے چل رہا کیوں چل رہا بھائی تیروں کو تو بلائے نہیں تھا ایسے جیسے آپ کے پاس ایک دکان ہے مان لو آپ کے پاس ایک دکان ہے ایسے بہت لوگ دکانوں میں ملتے ایسے ہی آ جائیں گے نہ ایک دوسا کھائیں گے نہ ایک ڈلی کھائیں گے نہ ایک چومن کھائیں گے کچھ نہیں کھائیں گے بس وہیں پہ رہیں گے اور وہیں پہ کھڑے ہو کے بولیں گے اور بھی کیا چل رہا کیسے چل رہا سب کچھ بات کریں گے اور پھر لازم بولیں گے اور پھر بولیں گے ادھر یہ چل رہا ہے ادھر وہ چل رہا ہے ادھر یہ چل رہا ہے اور لازم ایک سوال پوچھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا وہ آ کے پوچھے گا تجھے کیا لگتا ہے کیونکہ جب تو چپے تو پاپ نہیں کر رہا جب تو بولتا ہے تو تجھے پوچھے گا تجھے کیا لگتا ہے اور کیا ہوگا کہ آپ کچھ ٹپنی دہی دیں گے ہاں یار گلت تو تھا ختم آپ نے ہی ترہی بولا ہوگا وہ بول رہا تھا کہ تجھے گلت ہے ختم تیری دشمن ہی ہوگی تو مجھے پربو کے داس نے سکھایا پریز اللہ اور میں نے مجھے اس پرکار سے بولا the best answer you can say is پتہ نہیں پر اگلی بار کوئی آپ سے آ کے پوچھے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا بولوگے پتہ نہیں مجھے نہیں بتا بھئی کیا چل رہا ہے پتہ نہیں ہے نا وہ دو بار آپ کے پاس آئے گا تیسری بار پھر زندگی میں نہیں آئے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تیرا جواب کتنا ہے دو بس ادھر کی بی بی کے ساتھ یہ ہوا کیونکہ کیا لگتا ہے پتہ نہیں ادھر کا بچہ بھاگ گیا تجھے کیا لگتا ہے پتہ نہیں ادھر پیسے کی ٹکٹہ تھا تجھے کیا لگتا ہے پتہ نہیں پریزہ لڑ میرا بچہ غائب ہو گیا تجھے کیا لگتا ہے پتہ نہیں میری پتری کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تجھے کیا لگتا ہے پتہ نہیں پاسٹیارول کے بارے میں تجھے کیا لگتا ہے پتہ نہیں پریزہ لڑ لائف کتنا سوٹ ہو جاتا ہے جب لائف میں بولنا ہی کم پڑ جائے پتہ نہیں مجھے تو کبھی کچھ بچوں کا ڈر لگتا ہے پڑھائی کیسے چل رہی ہے پتہ نہیں پاس ہوگا پتہ نہیں فیوچر کا کیا ہے پتہ نہیں شادی کرے گا پتہ نہیں لڑکی ہے پتہ نہیں لڑکا ہے پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں praise the lord ان کے وشہ میں نہیں بول رہا تھا praise the lord hallelujah pastor کی بات کو out of context میں لے جائیے گا praise the lord hallelujah amen اور میرا ایک لائن ہے جو میں ادکتر لوگوں کو بولتا ہوں دیکھ بھائی میرے لائف میں تو آلریڈی بہت ڈراما چل رہا ہے تیرا اور جھیل نہیں سکتا pastor جی اور آپ نہ کچھ کرتے نہیں ہو مطلب غلط تُو کرے فسے تُو کھائے غلط تُو دکھت تجھے ہو اور pastor کو بول رہا ہے کہ تُو آ کے solve کرو اب جب تُو نے غلط کیا تو تُو solve کرے گا اور تیرے پاس جو پرمیشور ہے وہی پرمیشور میرے پاس ہے بیٹھ کے گھڑنا دیکھ کے پراتھ نہ کر بہی زلوڑ مطلب پاسٹر گلتی تُو کرے دعا میں کروں سیلری پر رکھا ہوا ہے بہی زلوڑ ہاللیلویہ مطلب آج میں نے نشہ کر لیا تھا تین ہفتے آپ کو پمپ پپ کرنے کے بعد آج میں نے کہا تھا آج میں سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا بہی زلوڑ ایمین میرے جیوان میں یہ پریشانی چل رہی ہے اور اس کے جیوان میں نہیں چل رہی ہے اس کے لئے کیونکہ وہ باون ہفتے دعا کیا اور تُو دو چھے مہینے میں ایک بار دعا کرنے سے بندن نہیں ٹوٹتے سر آپ کو ہر ہفتے ہر دن ہر سیکنڈ خدا کو مان کے بڑھنے والے کے جیوان میں خدا کاررے کرتا ہے پریزلوڑ میں کئی سارے آششت لوگوں سے ملا ہوں پریزلوڑ اور ان کے لائف کو جب میں دیکھتا ہوں ان سے میں پوچھتا ہوں آپ کے لائف اتنا آششت کیوں ہے وہ ایک چیز بولتے ہیں پریزلوڑ کیونکہ خدا میں ہم وشواسیوں کے تھے تو خدا ہمارے ساتھ وشواسیوں کے تھا تو اگلی بار کوئی آپ کو اپنا ڈراما بتانے آئے تو آپ کیا بولوگے سن میرے لائف میں بہت ڈراما چل رہا ہے تیرا اور نہیں جھیل سکتا پریزلوڑ ہاللیلویہ برا مان گیا آپ پریزلوڑ میرے لائف میں بہت ڈراما ہے کیا کیا سٹرگل ہے ہمارے لائف میں کیونکہ ہم باہر سے خوش دکھتے اس کا یہ مطلب نہیں ہمارے لائف میں ڈراما نہیں چل رہا بہت کچھ چل رہا پریزلوڑ کئی کٹھنائی کئی پرستی کئی دکت بہت کچھ چلتا ہے ہاللیلویہ دیکھئے خود کا انڈا بنانے سے مشکل ہے دو جنوں کا انڈا بنانا اکیلے کا کھانا بنانے سے مشکل ہے تین جنوں کا کھانا بنانا خود کا بنا نہیں پارے تین جنوں کو انوائٹ کر لیا اور بولا کھانا بنائیں گے سب جل کے راک ہو جائے گا پریزلوڑ کچھ یوت میں ہمیں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لئے نہیں ہیں اس کے اندر ہمیں گلت یوت کے اندر گھسنے سے ناش ہم بھی ہو جائیں گے پریزلوڑ do not allow that wrong person in your life allow مت کرو اس گلت وقتی کو اپنے چیون میں اس گلت ٹیکسٹ کا reply مت کرو زندگی پر فس جاؤ گے پریزلوڑ امین اس گلت جگہ پر مت جاؤ پریزلوڑ فس جاؤ گے اس یوت کو مت لو کبھی مر سکتے ہو اس کے لئے یوت کریکٹ طریقے سے چنو اس والے میں جاؤں گا امین اگر خدا بولے گا تو ہی جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا من کرے گا emotional ہو جاؤ گے لیکن خدا سے پوچھو جاؤں یا نہ جاؤں اور خدا بولتا ہے نہیں جانا تو نہیں جانا that's it اس میں ایموشنس نہیں آتے ہیں اس کے اندر سٹریٹیجی نہیں آتے ہیں خدا کا نا نہ ہے اور خدا کا ہاں ہاں ہے امین اس میں کوئی بیچ والی دیوار نہیں ہے پریزلوڑ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ والا ہم ایسے مسیح نہیں ہیں پریزلوڑ یہ والے مسیح نہیں ہیں منڈے ٹو سیٹرڈی یہ والا مسیح اور پریزلوڑ ہم ایک ہیں we are one in christ ہمیں پریزلوڑ کسی کو پسند آئے تو پسند آئے نہیں پسند آئے تو نہیں پسند آئے ہم کدا میں ایک ہیں ہم ایک طریقے سے وشواس کرتے ہیں that's it پریزلوڑ کتنا ہی ہے نہیں لڑ سکتا ہمیں کسی اور کا یود دو پریزلوڑ اور جہوشرفات یہ سیکھ چکا تھا اور جہوشرفات ایک بار مار کھا چکا تھا اور جہوشرفات ایک بار گر چکا تھا جہوشرفات نے ایک بار گلتی کر چکا تو جہوشرفات نے بولا اب یہ گلتی نہیں کروں گا تب اگر میں خدا سے پوچھتا تو میری سینہ مرتی نہیں پریزلوڑ اس بار کوئی گلتی نہیں اس بار کے یود کے لیے میں سیدھا خدا کے پاس دوڑوں گا اور بائبل بتاتی ہے وہ سیدھا دوڑا کسی سے نہیں پوچھا وہ اپنے سینہ پتی سے نہیں پوچھا کیا کرنا چاہیے وہ اپنے سینہ پتی سے نہیں پوچھا کیا کرنا چاہیے بیبل بتا دیئے راند توارڈز گارڈ وہ پرمیشور کے پاس گیا اور بولا پرمیشور تو ہی بچا سکتا ہے only you can do it only you can do it praise the lord don't worry آپ کا اٹیٹوڈ ہونا چاہیے اگلی بار کوئی پریشانی آئے تو آپ کا اٹیٹوڈ کیسا ہونا چاہیے کام والا بولے کام ہم میں سے کچھ لوگ جب ایک پریشانی آتی ہے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں نا اس گھبراہٹ کے ریاکشن میں ہم کرتے ہیں کسی نے آپ کو کچھ بول دیا آپ نے ترنت فون اٹھا کے بوچا ہاں بھائی کیا دکھتے ہیں بتا مجھے نہیں آپ رکھو وہ خود آئے گا بات کرنے praise the lord کہیں پہ کچھ ہوا آپ ترنت سوچ رہے کہ اس کو تلوار لے کے ختم کر دوں نہیں کام 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 پہلے تھم جاؤ سنبھل جاؤ خدا کے پاس جاؤ praise the lord خدا آپ کے لئے کئی نہ کئی یدھ لڑ رہا ہے تھم جاؤ تھم جاؤ react مت کرو اتنا چلدی praise the lord تھم جاؤ just 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 calm down it's okay بولنے دے اسے کہنے دے اسے کرنے دے اسے تیرا استطعت کسی انسان کے وجہ سے نہیں چل رہا ہے تیرا استطعت تجھے بنانے والے خدا بند کے وجہ سے چل رہا ہے تھم جاؤ just just be still آج کل آج کل دنیا بھی ایسا ہے نا کہ جیسے ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا energy drink پی لیا ہے اندر جوش ہی ہمارے اندر ہر چیز کے لئے تُو نے میرے بارے میں بولا تھم یہ بھول جاتے ہیں وہاں سے دو اور ملنے والا ہے praise the lord hallelujah کتنی بار کتنی بار کتنی بار خدا میں بار بار کہہ رہا ہے بولنے دے بولنے دے انہیں کہنے دے کرنے دے تو تھم جاؤ بھی سٹیل کیونکی تبی تو تجھے پتہ لگے گا میں کون ہوں تھمنے والے کوئی خدا دکھے گا رکنے والے کوئی خدا دکھے گا بھی سٹیل کرنے دونے چو کرنا ہے بولنے دونے چو بولنا ہے چلنے دو چل رہا ہے تو چپو جا چپو جا چپو جا trust god کتنی ہٹا کر لڑے تیرے لئے لڑے گا praise the lord hallelujah god is a good god پر میشنے اک تاکتور خدا واند ہے praise the lord don't worry let's go to god اگلی بار گھر پہ ایک دکھت ہو پریشان مت ہو پر میشنے کے پاس چلتے ہیں I mean گھر کے اندر praise the lord ایک لڑائی ہو رہی ہو don't worry پر میشنے کے پاس چلتے ہیں praise the lord I mean praise the lord جو سوچ وچار کیا اس میں اتر نہیں مل رہا ہے don't worry let's go to god I mean office میں بڑوتری نہیں مل رہی ہے لوگ آپ کو نیچہ کر رہے don't worry let's go to god چلو پر میشنے کے پاس چلتے ہیں praise the lord اور تین ویبن راجیوں نے کیا کیا I mean جہوشفات کو گھیر لیا تین ویبن راجیوں نے praise the lord it's hard تین ہمارے میں بھی تین یود ہمیشنے چلتے رہتے ہیں تین یود ہمارے میں بھی ہمیشنے چلتے رہتے ہیں تین ایک تین ایک 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 important چیز بیبل میں جب رہو کی دانس پاولو سکھاتے ہیں praise the lord there are there are three ways you know جو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے پانے کی کوشش کرتا ہے پہلا ہے دنیا دوسرا ہے ہمارا خود کا فلیش اور تیسرا ہے شہتار دنیا دنیا بڑی خطرناک چیز world دنیا جب آپ کو دیکھے گی آپ کو جج کرے گی میں نے کبھی کبھی لوگوں کو دیکھا وہ آپ کے facebook profile کو دیکھ کر آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کے instagram کو دیکھ کر آپ کے facebook کو دیکھ کر آپ کے بالوں کو دیکھ کر آپ کو صرف ایسی دیں کچھ لوگ آپ کو فرینڈ رکوش بیشتے کیوں ہے باتا ہے صرف دیکھنا چاہتے کہ آپ کیسے ہو اور پھر کوئی ایک فوٹو دیکھ جائے گی جو وہ نہیں پہن سکتے کیونکہ انہیں فٹ نہیں آتا اور جو آپ پہنتے کیونکہ آپ کو فٹ آتا ہے کچھ کچھ لوگ صرف آپ کے پریوار کو دیکھیں گے ارے یار بڑا اچھا پریوار ہے دونوں بچے اور ماں باپ کتنے سکی سکی جی رہے صرف دیکھنے آئیں گے اتنا آپ کو سکی یہ رہا تو کوئی سکی نہیں ہے کچھ لوگ آپ سے اتنا جیلس فیل کرتے ہیں دھیان دیجئے دھیان دیجئے جو میں آپ کو بول رہا ہوں دنیا سے آنے والی ہر چیز صحیح نہیں ہے کچھ لوگ آتے ہی اس کے لیے تاکہ وہ دیکھیں آپ کے گھر پہ کیا چل رہا ہے اور اس کو میں کیسے توڑ سکوں پریزلو اور آپ کےتے ہیں آؤ کھانا لے لو روح ابزا پی لو ارے بابا بائبل میں لکھا ہوا ہے نا you should have the gift of discernment آپ کو پتا ہونا چاہیے کی کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے خلاف ہے praise the lord ان دنوں میں کلیسیا کو پتا ہونا چاہیے کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں ہے praise the lord ہر کوئی جو مٹھائی کا ڈبا دینے آیا ہے وہ کشی سے نہیں آیا ہے کچھ لوگ آپ کو ڈائیوٹیز دیکھ کے چلے جائیں گے hallelujah میں اس سے آسان طریقے سے کیا سمجھا ہوں میں آپ کو praise the lord یہ سب آپ کے ساتھ ہو چکا ہے amen دیکھنے آئے ہیں friend request بھیجائی اس کے لئے تاکہ دیکھیں تو کیا کیا کرتا ہے hallelujah hallelujah اور وہ دیکھ کر تو اپنے آپ کو مت بدلنا praise the lord لوگوں کے کہنے پہ تو اپنے آپ کو مت بدلنا praise the lord لوگوں کے کہنے پہ تو اپنی آششوں کو مت روک دینا لوگوں کے کہنے پہ praise the lord اپنی unity کو مت توڑ دینا جو تیرے پاس ہے وہ خدا نے دیا ہے اسی کو دیکھ کر وہ جلتا ہے اس کے لئے وہ تیرے پیچھے پڑا ہے praise the lord hallelujah don't allow the devil دنیا کے روپ میں آکر دنیا کے روپ میں آکر وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹینشنز دیتا رہے گا اورے باپ رے آپ کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی my god آپ کا بچ آپ کتا ہمار ہو گیا تیش میرے بچے کا تو بچہ بھی ہو گیا پر وہ پورا کہانی نہیں بتائے گی اس کے بچے کا بچہ تو ہو گیا لیکن گھر پہ ہمیشہ تانڈوی چل رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا تو ہو گیا تیرا بھی کروان ہے اب ماباب تینشن میں آ جاتے اس کو دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ میں کافی بار بول چکا ہوں ہے نا پتی پتنی کو بولتا ہے اس کو دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ پتنی پتی کو کہتے ہیں اس کو دیکھ اس کو دیکھ اور یہ دونوں ماباب مل کے پچوں کو دیکھ اس کو دیکھ اس کو دیکھ جس دن ماباب نے بولتا ہے نا اس کو دیکھ اس کو دیکھ دکتی شروع ہو جائے گا کسی کو نہیں دیکھنا ہے مجھے بھی نہیں دیکھنا ہے کس کو دیکھنا ہے آپ کا لکش ییشو مسیح ہے آپ اس کو دیکھئے اگر خدا نے آپ کو ایک بچہ دیا ہے خدا نے آپ کو ایک پتی دیا ہے خدا نے آپ کو ایک پتمی دیا ہے تو وہ چلانا بھی جانتا ہے آپ کو تو صرف سوپا ہے چلانے والا آج بھی خدا ہے آپ اپنا کاری نشتدہ کے ساتھ آگے کرتے رہیے خدا کہتا ہے میں مدد کروں گا کسی اور کے فیملی کے کاؤنسلنگ کو لے کر اپنے فیملی میں ڈالنے کی کوشش مت کریے ساری فیملیاں لگے ہم کسی اور کے ٹپنی لے کر اپنی ٹپنی میں لگا کر اپنے اندر سال کرنے کو نہیں چلے گا ہالیلویہ ایسے ہم کتنے لوگوں کو چامتے ہیں جو دوسروں کا ہیر سٹائل دیکھ کر اپنے ہیر سٹائل کرتے ہیں بعد میں ہیری جلا جاتا ہے سٹائل بھی نہیں رہتا جو آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے پریو کب ہم سمجھیں گے میرے بچے سب سے اچھے بچے ہیں میرے ماں باپ سب سے پڑیاں میری مسس سب سے پڑیاں میرا باتی میرا پریوار سب سے اچھا پریوار ہے اور کچھ لوگ تو سبے سی لگے رہتا ہے تو نے اس کو دیکھا تو نے دیکھا اس کو تو نے دیکھا کتنے بڑی ہے کتنے بڑی ہے کتنے بڑی ہے بعد میں وہ ہی گائے بوجاتا ہے اب بولو ہالیلویہ ہالیلویہ کتے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے پریوار سلوڈ ہالیلویہ آپ کے گھر پہ ہمارے گھر پہ ایسا کئی بار چلتا ہے پریوار سلوڈ کسی اور کے پتی کو دکھا دے سب سے اچھا سب سے بڑی آئے خدا نے دیا ہے وہ اچھا ہے start thanking God دنیواد کیجئے خدا کا اچھا ہے بھلا ہے بیوٹیفل ہے سمدر ہے خدا نے دیا ہے پریوار سلوڈ God has given it to me permission نے مجھے دیا ہے پریوار سلوڈ تو ورلڈ ہمارے کلاف رہتا ہے دوسرا ہے فلیش آپ کو بتا ہے اس دنیا کا سب سے خطرنا چیز کون ہے آپ کے کلاف کون ہے آپ خود ہے سر آپ خود آپ کے کلاف ہیں آپ کا فلیش پائیم ہوتا تمہیں بتا تھا پاولوس فلیش کے بارے میں کیا کیا بولتا وہ کہتا ہے بار بار پروکہ داس پاولوس کہہ رہا ہے جو خود اس نے کہا کہ اگر تم کسی کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ کر بڑھو پروکہ داس پاولوس پریر پاولوس کہہ رہا ہے میں ہر دن اپنے فلیش کے ساتھ یدھ کرتا رہتا ہوں اپنے ماس کے ساتھ میں ہر دن یدھ کیونکہ وہ کچھ اور چاہتا ہے اور خدا کچھ اور چاہتا ہے I mean آپ کا باہر کا منشع کچھ اور چاہے گا اور آپ کا اندر کا منشع کچھ اور چاہے گا باہر کا منشع کہے گا چلی جا وہاں خدا کہے گا چلے جائیں یہاں Praise the Lord لکنے کی عبد چل رہا ہے آپ کے عبیلہشاہوں سے Praise the Lord فلیش کہے گا پی لے پی لے پی لے پی لے تو سمجھ آگئے ہوگا کیا پینے کے باری ہو رہی ہے ہیلیلویہ اور پرمیشن کا آتما کہہ گا روک لے روک لے روک لے روک لے روک لے روک لے تو وہ بوتل لینے تک خدا بولے گا روک لے تو غلط کر رہا ہے مت کر مت کر مت کر اور جہاں پرائیز لڑڈ لیکن آپ دکان تک جائیں مجھے کوئی دکت نہیں ہے آپ نے پرس سے پیسہ بھی نکالا مجھے دکت نہیں ہے لیکن جب بوتل لینے کی باری آئی آپ کے اندر آپ نے ایک آواز سنا اور کہا اس پرکار سے نہیں میں نہیں لے رہا اور آپ واپس شلے گے اُس دن آپ نے اپنے منشے کے اوپر آپ نے ایک ویجے اپراب کر لیا ہے جس دن دکان پہ منہ کر دیا اگلی بار دکان پہ ہی نہیں جاؤ گے جس دن دکان پہ نہیں گے اُس دن یہ اندر کا تھوٹ بھی ختم ہو جائے گا ضرورت پتہ لگ جائے گا اس کے بنا بھی میں جی سکتا ہوں حلیلویہ فلیش پہلا دنیا ہمارے خلاف ہے دوسرا فلیش تیسرا کونے بتا ہے شیطان جتنا آپ بائبل پڑھیں گے اتنا آپ سمجھیں گے جیسے پرمیش سرے ویسے ایک شیطان بھی ہے اور شیطان ہمارے خلاف ہے He opposes my purpose He opposes کیوں سے پتہ میرا پوٹینشل کیا ہے آپ کو نہیں پتا سر آپ کو نہیں پتا میڈم آپ کا پوٹینشل کیا ہے آپ نے تو اپنے آپ کو سیمت کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود سیمت کرنے کے باوجود اگر آپ کے گھر میں بار بار شیطان ید لے کے آ رہا ہے تو اسے پتا ہے تیرے اندر کا پوٹینشل کیا ہے تو کیا کر سکتا ہے تو کہاں پہنچ سکتا ہے اے مین تجھے پرمیشنر کہاں اپیو کر سکتا اسے پتا ہے اس کے لئے وہ بار بار آکے روکتا ہے وہ بار بار آکے problems لاتا ہے وہ بار بار آپ کے جیون میں کریا کرتا ہے praise the Lord ایک طرف دنیا ہے جو تین راجیوں اس کے خلاف ہے ایک طرف اس کا خود کا flesh ہے جو اس کو ڈرا رہا ہے بولے گا کیا کرے گا جہو شفا تیرے پاس تو اتنے لوگ بھی نہیں ہے کہ تو جی جائے اور ایک شیطان ہے جو بار بار کہہ رہا تو ہار جائے گا تو ہار جائے گا سارے راستے بند کر دیئے لیکن جہو شفاعت گیا خدا کے پاس اور میں ختم اس پرکار سے کروں گا praise the Lord جب جہو شفاعت پرمیشور کے پاس گیا I mean praise the Lord اسے سمجھ آ گیا مجھے کہنا کیا ہے کبھی کبھی یدھ کے بیچ میں آپ کو صحیح شبد اپیوک کرنا بہت ضروری ہے praise the Lord اور اس کے ساتھ میں آج کا وچھن یہاں پہ ختم کروں گا اور اگلا پارٹ اگلے ہفتے بولوں گا praise the Lord I mean your words matter آپ کی دعا matter کرتی ہے praise the Lord اور دعا میں آپ کو کیا کہنا ہے وہ صرف میں آپ کو praise the Lord 20 کے 6 اور سات میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں praise the Lord 20 کے 6 اور سات میں اس پرکار سے ہے I mean یہ کہنے لگا ہے ہمارے پتروں کے پرمیشور یہ ہوا کیا تو سورگ میں پرمیشور نہیں ہے praise the Lord دیکھ رہے ہیں وہ خدا کے پاس دعا کرنے گیا اور انوانٹی دعا کرتے وہ کیا بول رہا ہے یہ بول آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نے کیا دعا کی اس نے دعا میں شبت کیا اپیو کیا وناش بہت امپورٹنٹ ہے praise the Lord vain words use کرنے سے نہیں ہیں praise the Lord کبھی کبھی آپ کے موہ سے آپ کیا بول رہے ہیں بہت امپورٹنٹ اور آج صبح کے انگلیش ورشپ میں بھی میں یہی بول رہا تھا praise the Lord I mean کبھی کبھی آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا خدا کون ہے مسیح لوگ بھول گئے ہیں کہ خدا کون ہے مسیح لوگوں کو لگتا ہے امین ان کے دماغ کے حساب سے وہ خدا کو limit کر سکتے ہیں تیرا دماغ مشکل سے تین پرسنٹ چلتا ہے اس تین پرسنٹ دماغ سے امین تو کیا خدا کو سمجھے گا جس نے praise the Lord بیس ہزار سے زیادہ امین گیلکسیس کو بنایا ہے تو اپنے تین پرسنٹ دماغ سے خدا کو کیا سمجھے گا اور جہو شفاہ جا کے اس پرکار سے خدا کو یاد دلاتا ہے and this is what he says he says یہ کہنے لگا ہے ہمارے پتروں کے پرمیشور یہوا کیا تو سورگ میں پرمیشور نہیں ہے خدا کو یاد دلارہا ہے کہ تو کون ہے کیا تو سورگ میں پرمیشور نہیں ہے اور کیا تو جاتی جاتی کے سب راجیوں کے اوپر پربوطہ نہیں رکھتا تو وہ کہہ رہا ہے پرمیشور تو سورگ کا ادھکاری تو ہے لیکن میرے خلاف تین جاتی ہے پر میرا بچن مجھے سکھاتا ہے کہ ان جاتیوں کے اوپر بھی پربوطہ ویجائے کرنے والا کون ہے تو ہے تیرا بچن مجھے سکھاتا ہے تو کیا تو یہ جو تین راج میرے خلاف ہے کیا تو ان کے اوپر بھی ادھکار نہیں رکھتا ہے اور کیا تیرے ہاتھ میں ایسا بل اور پراکرم نہیں ہے کی تیرا سامنا کوئی نہیں کر سکتا ہے یمار پرمیشور یہوہ تو نے اس دیش کے نواسیوں کو اپنی پرجا اسرائیل کے سامنے سے نکال کر انہیں مطر ابراہام کے ونش کو صدا کے لیے نہیں دیا ہے اس کا پہلا بھاگ آج میں بولوں گا اور دوسرا بھاگ پرارتھنا کا کبھی کبھی آپ کو خدا کو بھول نہ کی خدا کون ہے اور ایسا نہیں ہے کہ خدا بھول گیا کہ خدا کون ہے پر خدا کو پتا ہے وہ کون ہے پر تجھے پتا ہے کیا خدا کون ہے جب بھی آپ کوئی بھی بھجن سنگیتو پڑھیں گے تو ہر بھجن سنگیتو میں بار بار جب پرمیشور کا ورنن ہوتا ہے تو اس ورنن میں بھجن سنگیتہ لکھنے والا خدا کی بڑھائی کرتا ہے جتانے کے لیے کہ خدا تو ہم سے اور سر جاتی سے بڑھ کر ہے آپ کو بھی اپنے پرارتنا میں یہ نہیں دکھانا ہے خدا کو کہ آپ کا ید کتنا بڑھا ہے آپ کو اپنے پرارتنا میں یہ دکھانا ہے کہ میرے ید سے بڑھا خدا تو میرے ساتھ ہے پریز اللہ آپ کو سمجھاتا میں ایک جگہ پہ گیا پریز اللہ اور ایک ویکتی کے اندر دوست آتما تھا دوست آتما تھا میرے سی ڈبل ڈرپل سائز بڑھا تھا میرے سی ڈبل ڈرپل سائز بڑھا تھا خطر ناک تھا پریز اللہ وہاں مدد کرنے کے لئے میری ممی میرے پاپا میری میری میسیز کوئی بھی نہیں تھے میں ایک جگہ پہ کونے پہ کھڑا ہوا تھا اور وہاں پہ دو تین جو اور لوگ تھے اور وہ سب بڑا مطلب ریلی بگ ہیوچ اور اس کا ایک ہاتھ اگر پڑ جائے نا تو آپ لیڑ جاؤ گے ایسا ٹائپ تھا جب انہوں نے بولا نکالو اس کے دوش چاہت میں کو میں آئے ایسے دیکھ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے اور میں ڈسٹنس بنا رہا تھا ہاں نکالتا ہوں کیونکہ میرے سے بھی بڑے 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 نکالنے کی کوشش کر رہے تھے نکل نہیں رہے تھے لڑائی ہو رہی تھی بہت کچھ ہو رہا تھا تو تھوڑا سا گبرا گیا درس گیا سہم سا گیا کیا پتہ اگر میں کوشش کر رہا اور نکلے نہ ہوگا در سا اندر لگنے لگا تو ایک دو بار میں بھول بھی دیا دور سے یشو کے نام سے نکل جا یشو کے نام سے نکل جا کیونکہ باقی سب ٹرائے کر رہے نکل نہیں رہا تو مجھ سے کیا نکلے گا درس اندر بیٹ گیا کبھی کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے پرارتنا کیا اٹھا دو کر ساتھا کر ساتھا آمین ہلیلویا پریشانی اٹھا دو پریشانی اٹھا دو میری بچے کو بشواس میلے میری بچے بشواس میلے اکودا اور پھر فون کر کے سہی نہیں چل رہا میرا بچہ بتانی کیا ہوگا اس کا ہلیلویا آپ نے پرارتنا کیا اس کا بپریت آپ نے کیا اسی کے لئے کبھی کبھی خدا آپ کے اتروں کو دینے کے لئے سکشم نہیں رہ پاتا کیونکہ آپ کا پریر آپ کے وشواس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے آپ کا دعا آپ کے شبد کے ساتھ میچ نہیں کر رہا رہا تو جب کئی بار بولنے کے بار جب پاتا اس تائم کا میرا فیلنگ کیا خدا مجھ سے کہہ رہا ہے تو دستاتما کو مجھے دیکھ پریز اللہ سٹا سنگ کچھ منٹ بات پریز اللہ اس کے دستاتما ہی نکلنے لگے سارے پربو کے داس لوگ جڑ گئے پربو کی داس یہاں جڑ گئی پریز اللہ کئی سارے دستاتما اس کے اندر سے نکلنے لگے میرا کہنے کا تات پر یہ کیا ہے اگلی بار جب آپ اگلی بار جب آپ اپنے پروبلم کو فیس کرو تو پروبلم کو مات دکھ لا اپنے خدہ 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 مات خدہ پری fali پہلی بار آپ دیکھ رہے آپ جان رہے آپ آپ نے سوچا پریز الوڈ کی کوئی اور دعا کرے گا تو مجھے چھوٹکارا مل جائے گا نہیں نہیں سر آپ کا چھوٹکارا دینے والا میرا کام صرف وچن بولنا آپ کا چھوٹکارا دینے والا میں نہیں ہوں آپ کا چھوٹکارا دینے والا خودا پربو یہشم ہی ہے پریز الوڈ کبھی کبھی آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے تو جو شفاعت نے کیا خودا سورگ میں رہنے والے خودا سر میں ویراج مان رہنے والے خدا جاتی جاتی کے اوپر پربوتا رکھنے والے خدا کیا تُو ہمیں ہارنے دے گا آواز پہنچی ہوگی سورگ راجت تک ایک آواز پہنچی ہوگی ایک بچہ چلا چلا کر میرا دعائی میرے بارے میں بڑھائی کر رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے God loves it جب آپ خدا کو یاد دلاتے ہو کہ خدا کون ہے جب آپ خدا کو کہتے ہو کہ خدا کون ہے جب آپ بار بار پوچھتر آتما کو بتاتے ہو میرا بھروسہ اس پہ نہیں میرا بھروسہ آپ پہ ہے جب آپ بار بار کہتے ہو God says I'm gonna show up for you میں تمہارے لئے آؤں گا پریسالور اور کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم ایک کٹھن پرستیتی میں فس گئے اور ہم آسو بہانے لگے اور ہم نے سوچا اب راستہ نہیں کھلے گا اور آپ اپنے کاور کے اندر گھش کر گھٹنا ٹیک کر آواز اٹھا کر رو کر خدا کو بولنے لگے اور جب باہر نکلے تو کوئی دروازے پہ کھٹ کھٹا کے کہہ رہا ہے تیری سہائتہ آ چکی ہے دیکھ میں آ چکا ہوں کتنی بار اس کلیسیا میں خدا نے ایسا کام کیا ہے کیوں کیا کیونکہ تُو نے دعا اس پہ وشواس کر کے دیا اور اسی کے لئے worship team نے کہنا گا I raise a hallelujah amen خدا میں اپنے hallelujah کو تیرے سامنے اٹھاتا ہوں یہ نہیں بولا I'll sing a hallelujah یہ نہیں بولا میں ایک hallelujah کو کہوں گا انہوں نے کیا بولا بتا ہے I'll raise a hallelujah amen اپنے بیٹ کے اندر سے amen جو کچھ میں جانتا ہوں میں اپنے فیفروں کے اندر سے میں hallelujah کہتا ہوں خدا کیونکہ مجھے وشوا سے کوئی کر سکتا ہے تو صرف دو ہی کر سکتا ہے I'll raise a hallelujah آج جب آپ بھی میرے ساتھ اگلے چند منٹ جب دعا کرنے جائے ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے بھی پچیس میل دور کوئی پریشانی کھڑی ہو اور آپ کو بھی لگ رہا ہے praise the Lord کہ اس کا باپ کیا کہے گا اس کی ماں کیا کہے گا اس کا بہن کیا کہے گا اس کا پتی کیا کہے گا وہ تنگی کیسے اٹے گی وہ پاپ کیسے اٹے گا وہ شراب کیسے ٹوٹے گا خدا کہتا ہے تو اس کی پریشانی مطلب وہ میرا کام ہے اس کو میں سمالوں گا تو میرے باہوں میں آجا تو میرے پاس آجا تو میرے قریب آجا I will take care of that I'll raise a hallelujah میں گاؤں hallelujah میں اٹھاؤں hallelujah praise the Lord میں اپنے آواز اٹھا کر خدا میں hallelujah گاؤں praise the Lord اور خدا کہتا ہے I will come for you praise the Lord یاد رکھئے کچھ یود آپ کے نہیں ہے لیکن اگر آج آپ کچھ یود سے گزر رہے ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے شیطان اس یود میں آپ کو ہرا رہا ہے آج اس خدا کا دنگاعت کر کے دعا کیجئے گا اس کی بڑائی کیجئے گا سورگ میں وراج بان خدا میرے لئے بڑے کام کرنے والے خدا دوہزار سال پہلے کروس پر مر کر تیسرے دن بینا جیسا کوئی اور آواتار نہیں تھا ویسے میرے لئے جی اٹھنے والے خدا تجھ پہ میں مشواس کرتا ہوں پرمشور راج ہمیں یاد دلاتا ہے praise the Lord دنیا تیرے کھلاف ہوگا تیرا فلیش تیرے کھلاف ہوگا شیطان تیرے کھلاف ہوگا لیکن تیرے اندر اگر میں واس کرتا ہوں میں ان تینوں سے لڑ لوں گا praise the Lord میں ان تینوں سے لڑوں گا اور تجھے مدد کروں گا زر سے زموئی دیں نہیں ہو آج ہمارے اندر کچھ ڈر ہے کچھ ڈر کچھ بھائے ہے کل کیا ہوگا اب کیا ہوگا ایسا نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا just just forget about your future بھول جا ایک منٹ کے لئے کہ future میں کیا ہوگا اور ایک بار اپنا پاسک دیکھ ایک بار واپس مڑ کر دیکھ تُو کہا تھا اور اب تُو کہا آ گیا ہے کہ خدا نے خدا میں کہا پہ لے کر آ گیا ہے بہت لوگ کل کے بارے میں سوچتے ہیں آج کے پرچار میں میں چاہتا ہوں آپ کل کے بارے میں دیکھئے اور دیکھئے کہ خدا آپ کو کہا سے کہا لے کر آ گیا where has God brought you تھلکہ بھائے ہاں اپنے چیون سے اٹھا ہے there are all that you worry about جو ڈر ہیں بار بار کہنا میں روگی ہوں روگی ہوں روگی ہوں میرے اندر کوئی دکت ہے آج یہ سب شیطان کچھ سے بلوارا ہے نہیں ہے تُو روگی آج اس پرارتھنا کے مدی میں تُو کہے میرے اندر اگر یہ شووسا ہے تو میرا روگ نہیں ہے میں جنگی ہوں میں جنگا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں پھین ہوں مت دیکھ کسی اور کے بچے کو اور بول میرا بچہ بھی ویسا بنے گا نہیں پریز اللہ تیرے بچے کے لئے خدا نے کچھ مہتو سمپورن پریز اللہ کچھ پلانس نے یار کیا ہے your son will not become somebody else's son your daughter will not become somebody else's daughter God said Amen میں نے کچھ پلان کیا ہے اور وہی تیرے پریوار میں پورا ہوگا ہج خدا میں ایک نرنے لے اس پرارتھنا میں خدا بہت ہوا اب کسی اور کے ید میں میں شامل نہیں ہوں گا کسی اور کا problem solve کرنے نہیں جاؤں گا کسی اور کے این مین چیزوں میں میں زبردستی نہیں فسوں گا اپنے زبان سے پاپ نہیں کروں گا بول کے کہہ کر میں پاپ نہیں کروں گا میں ان ید کو نہیں لڑوں گا جو میرا ہے ہی نہیں ایک بار ذرا سچے دل سے خدا کو کہیے پرمیشور آج میرے اندر صحیح اور غلط آتماوں کو جاننے کا ایک بردان بھیجے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے ہیں میرے گھر پہ آنے والے میرے کام میں آنے والے میرے پریوار میں آنے والے اگر کوئی غلط ہے تو اسے باہر کیجئے کوئی بھی نہ آئے میں چاہتا ہوں صرف آپ کے علاوہ آپ ہو تو سب کچھ ہے آج پرمیشور ہماری گھروں میں اگر کوئی یدھ چل رہا ہے تو یہ مسی کے نام سے کوئی مجھے سن رہا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی یدھ چل رہا ہے اگر ہم نے اپنے پاپو کانگی کار کر کر شما مانگا ہے I am telling you God is coming آپ نے اپنے زبان کو بھی نہیں کھولا آپ نے اندر آتما میں آپ نے کہا Lord I am facing a battle میر سے وہ نہیں ہو پا رہا اور خدا آ جا کے میرے کان میں بھول کر جا رہا ہے سن لے بیٹے سن لے بیٹی that's it میں تیری لئے لڑنے چا رہا I am gonna fight with you میں تیری لئے لڑنے چا رہا I am gonna fight with you don't worry don't worry I am gonna fight with you میں تیری ساتھ تیری لئے تیری لئے میں لڑنگا زندہ خدا ایسا کرنے کے لئے دھنیوار آجا مشراس کرتے ہیں ہم ستنترہ I mean ہم ستنترہ پربو جی بہت کچھ لے کر تو آئے تھے آج بچن میں لیکن پربو جی آج جب ختم ہو رہا ہے تو ہم ستنترہ I mean praise the lord مجھے ڈرامہ نہیں چاہیے کسی اور کا کسی اور کا ڈرامہ مجھے نہیں چاہیے I mean میں ستنترہ جینا چاہتا ہوں تُو نے مجھے ایک پریوار دیا ہے میں اس میں سمدشت رہنا چاہتا ہوں glory 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 اللہ علیلویہ تو ہم ایش ویسی آپ نے ایسا کیا اس کے لئے دھنے واد آدھر اور سمان آپ کو دیتے ہیں زندہ خدا ہم ایش ویسی کے نام سے مانگ دے پتہ پرمیشور سنیے گا مشواس کرنے والے ایک ساتھ میرے ساتھ کہیے آمین praise the lord جتنے بھی لوگ praise the lord ہمارے ساتھ آن لائن جڑے آپ سب کو دھنے واد praise the lord اپنے اتنا سمیں جان تو دوری بہت ہے لیکن مجھے وشوا سے پویتر آتما کو پویتر آتما کے لئے کوئی بھی بیریئر نہیں آمین اور بیریئر ہٹا کر کام کرنے والا خدا ہمارے ساتھ ہے praise the lord آمین میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس پرکار سے کسی کو بھی آ کے آپ کے سر میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وچن سے طاقتور چیز اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے وچن اگر آپ کے اندر کارے کیا ہے اپنے آپ ہمارے جیونوں میں کارے ہو جاتا ہے مت بھولئے گا جہاں کئی بھی آپ ہے دعاوں میں اپنے آپ کو رکھئے گا keep yourself in prayer اپنے آپ کو دعاوں میں رکھئے گا کہ دعا ہر چیز بدلتا ہے praise the lord آمین اور اس کے ساتھ ساتھ کل سے پھر سے آج ہمارا ساتھوہ دن تھا praise the lord کل آٹھوہ دن ہے ہم اپنے پریئر ٹائم نائن او کلوک جو نائن تھرٹی ہم پھر سے live آئیں گے praise the lord اگر آپ free ہے آپ کئی اور نہیں جا رہے praise the lord آپ کے پاس سمیں ہے جس کسی دیش سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں انڈیا انڈیا ٹائم نائن تو نائن درٹی نو سے ساڑھے نو بجے رات کو پی ایم آپ ہمارے ساتھ ضرور ضرور چوڑیے گا پربو آپ سب کو بہت آششت کرے اور ہم نے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دھنے واد اگر آپ ہمارے چرچ کو سپورٹ کرنا چاہتے یا آفرنگ دینا چاہتے تو نیچے دیئے گئے bank account یا UK ID کے تھو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مد بھولیے گا یہ ہوا آپ کو آششت دے شالوں سپورٹ کر سکتے سپورٹ کر سکتے موسیقی